موسیقی زندگی میں ہر شخص کچھ کرنے کی سوچتا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ راستے میں پسک جاتے ہیں لیکن جو کرتے ہیں سچے دل سے اپنے احساس سے اپنی محنے سے وہ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں وہ شخصیات ہمیشہ زندہ رہتی ہیں ایسے ہی میرے ساتھ ایک نوجاوان لڑکی جو شائرہ ہے عدیبہ ہیں بلکہ مجھے یہ کہنے میں مبالغہ نہیں اور میں خوشی محسوس کہا رہا ہوں کوئی وہ پختہ عدوی کالی بھی ہیں گائک بھی ہیں موسیقی سے اچھی طرح سے عاشتا ہے میری مراد ہے نیلم وحید سے اور یہ ان سے ملتے ہیں جیسے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے پروگرام فن فرقار میں آپ آئے اور جن کے ارادے مضبوط ہوں مسافت کرے اور منزلیں ایک دن ان سے ضرور مسافہ کرتی ہیں آپ نے بہت محنت کی بڑی لغن سے کام کیا بہت کچھ کر رہے ہیں اور میں سب سے زیادہ اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خواتین پہ بہت کام کیا خواتین کے لیے بہت اچھا سوچتی ہے تو میں آپ کو نیشنل نیوز چینل کی طرف سے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے نیشنل نیوز چینل پہ مدعو کیا آپ ایک شائرہ ہیں آپ کے ساروں تو میں نے پہلے اوپر بسا دیا اور بھی بہت کچھ پہلے میں بات کروں گا شائری کے آپ ایک شائرہ ہیں تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کی نظر ایک بہت بزرگ عظیم شائر کا شیر آپ کی نظر کروں ان کے لیے بھی عقیدت و خراج تحسین ہوگا یہ میں اپنے پروگرام میں حصوے مبول کرتا بھی رہا ہوں شیر حیثان دانش کا آپ نے زیادہ کام خواتین پہ کیا جی سر تو خواتین پہ کیوں آپ نے کام کیا زیادہ کیا محسوس کیا آپ نے سر میں نے خواتین کی مسائل تو بہت سے ہیں اگر میں نے ان پہ کام اس لحاظ سے بہت کم کیا ہے اگر مجھے موقع دیا خداون نے تو میں اور بھی زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ نے کن کے ساتھ کام کیا خواتین میں کسی کے ساتھ کام تو کیا ہوگا جی سر میں نے خواتین کے لیے میڈم تلیتہ کومی ویلفیر سینٹر میڈم شنیلہ روتس جو کہ ہماری صاحب کا ایمین ای تھی پی ٹی آئی کی ان کے ساتھ میں کام کرتی تھی ایس ای کمیونٹی ایکٹیویسٹ اس کے علاوہ آپ نے شائری کی طرف کیسے لارب ہوئے شائری کیسے آپ نے چال کرنے شروع کیا کیا تحریک پیدا ہوئی یا کیا محسوسات کیا ایسا ساتھ ہے آپ کی سر اصل میں میں یہ میرا کوئی مروسی شوق نہیں تھا سر اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا کیونکہ ان سے میرا بہت لگاؤ تھا بہت محبت تھی میری ان کے ساتھ تو جیسے ہی ان کی جب ڈیتھ ہوئی تو میں لکھنا میں نے سٹارٹ کیا ان کی جدائی میں تو لکھتے لکھتے پھر ایسا ایسا خداون نے مجھے اور الفاظ دیئے تو میں نے گیت لکھنے شروع کیا گیت آپ نے سوشل بھی لکھے کہ مذہبی بھی زیادہ لکھے ہیں سر دونوں ہی لکھے ہیں ریلیجیوس بھی ہاں جی سیکلر بھی آپ یہ بھی بتائیں کہ عورتوں کے مسائل تو بہت ہے میں نے پہلے بھی اس کی لیکن ان مسائل کا حل کہاں تک آپ نے سوچا ہے کس مسائل پر آپ نے زیادہ فوکس کر لے کی کوشش کی وہ ضرابع آ کے لئے آپ سر تب سے پہلا جو ہمارا اور بڑا مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے ہماری جو خواتین ہیں وہ اگر تو وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں تو ان کے لئے پھر جوب کا مسئلہ ہے اور پھر اس سے بڑھ کر ان کے مستقبل کے لئے شادی کا مسئلہ کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کو پھر زیادہ اس کے علاوہ معاشرے میں بہت سی پیچید گیاں ہیں لڑکے کم پڑھے لکھے ہیں لڑکیاں زیادہ پڑھے لکھی ہوتی ہیں پھر ان کی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں کافی اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور یہ بہت ہے بالکل درست کی کہ ہمارے لڑکیاں بہت بڑھتے ہیں اور لڑکیاں زیادہ پڑھے جاتی ہیں یہ بہت بہت بڑا لامہ فکری ہے یہ آج کا نہیں یہ پچاس سال سے بزرگوں سے بھی سنتے رہے ہیں لیکن یہ مسئلہ وہیں کھڑا ہے ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں ہمیں چاہیے ہمارے نوجوان بھی اس بارے میں کچھ سوچیں ہمارا فیچر ایندہ کیا ہوگا اس کے علاوہ ان کی شادی بغیرہ کا مسئلہ بھی آتا ہے تو یہ شادی جب زیادہ لڑکیاں پڑھ جاتی ہیں تو پھر اس شادی میں بھی کچھ سوچا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے ازدواجی لائف میں بھی معاشرتی مسائل میں اس کے بارے بھی مجھے آپ بتائیے گا یہ بھی ہماری کرسٹین کمیونٹی کا ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے موجودہ دور میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں جو ہماری بچیاں ہیں وہ بڑی تیزی سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ غیر مذہب میں جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے جو سماجی اور تعلیمی مسائل کی وجہ سے یہ ہمارے معاشرے کا جو ناسور ہے یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ میں اس پر ایک بات کرنا چاہوں گی جو یہ اس کے ایک منیادی جو وجہ ہے نا وہ آج کل موبائل فون اور فیس بک جو شادیاں ہیں یہ شادیاں کیا آپ میں آپ سے سوال کرو کیا یہ شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں فیس بک پہ یا موبائل فون پہ اس کے بارے میں بتائیں نہیں سر یہ شادیاں دیکھنے میں آیا ہے عموماً کہ یہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی اور کچھ عرصے بعد ہی اس پناچاکیاں میاں بی بی کے درمیان پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ کوٹ کے چہری کے چکر اور ان کے یہ جو تصوراتی اور حادثاتی جو شادیاں ہیں وہ نیلے باپ میں بہت اچھی بات کی یہ آپ کا میسیج ضرور جائے گا آپ لوگ سیکھیں گے کہ شادی فیس بک شادی کبھی شادی نہیں ہوتی یہ حادثاتی شادی ہے آپ نے بہت خوبصورتا ہے اور پھر یہ ازدواجی لائف جو ہوتی ہے اس میں معارشی اقتصادی مسائل کے ساتھ ساتھ دونوں قپل دونوں جوڑے میں دوپ اور چھاؤں کا جینا پڑتا ہے دوپ چھاؤں ہوگی تو زندگی گزرتی رہا تو اس کے لئے آپ کا میسیج یہ ہے کہ ہماری نو جوانوں کو لڑکیوں اور لڑکوں کو چاہیے کہ شادی کو سوچ سوچ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات کی آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ اپنی سوڑی سی شاہری بتائیں اور شاہری کی طرف تو آپ بتایا کہ آپ والد موسلم جانے کے بعد آپ کے احساسات عبر جدائی کا باپ کی محبت کا تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا شاہری کے ساتھ ساتھ میں کتنی کتابیں ہیں میں نے کچھ پڑا آپ کو میرا مطالعہ تو بڑا محضود ہے میں کچھ پڑا آپ کو پنجابی شاہری بھی پڑی اردو شاہری بھی پڑی تو بڑی اچھی لگی مجھو شاہری اب آپ مواشی حالات کی بات کرتے ہیں تو ہر گھر میں یہی مواشی حالات کا مسئلہ ہے نہ پھر دوبارہ ارسکار ہوں ہمارے نو جوانوں کو کچھ سوچنا چاہیے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں بلندی کی طرف جانے کی پستی کی طرف جانے کی اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس کی ایک جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ہماری وہ روحانیت میں نہیں ہیں خدا سے بہت دور ہیں یہ بھی مسئلہ ہے ہم اپنے آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اپنی اشائری تھوڑا سا سنا دیں مختلف سے سنائیں میں نے ایک نظم لکھی خداون یسو مسیح کے لئے یہ سلیب پہ ہے اس کے آپ کو دو تین چند اشاعر سناؤں ہی تاریخ دے پامے تسی ورکے بھی پھول لاؤ تاریخ دے پامے تسی ورکے بھی پھول لاؤ ناصری دے پیار نال کسے نو بھی تول لاؤ شکریہ سر لوکہ نال پیار کسے انجنا نبھائی سولان دا تاج کسے سر دینا پایائی یہ تو آج کل روزوں کے ایام ہیں جی سر اور آپ بڑا اچھا مقدس ورک پہ آپ نے اچھا پڑا پنجابی میں اچھی شاعریہ کیلت آئے شکریہ سر روزوں کے ایام کی تو شکریہ اس کے علاوہ بھی پنجابی یا اردو شاعری بھی جی سر اس کے علاوہ میری محترم ہیں میرے لئے بہت قابل احترام ہیں میڈم وکٹوریا پیٹرک امری صاحبہ ہمارے بھی محصل ہیں ہمارے بھی بیہن ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کے لئے میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی تھی ان کی نظر جی یہ ان کی نظر ہے جلدی دھوپ اور شجر قسایا جلدی دھوپ اور شجر قسایا چھاؤں میں آرام ہے پایا اور جانے کتنے تھکے سے پنچھی جانے کتنے تھکے سے پنچھی اس کی چھاؤں میں آ جاتے ہیں اور وہ راحت بھا جاتے ہیں کیورٹی کے کس پنجابی شاعر سے آپ بتایا ہے یا پوری یہ کہہ دیں آپ پرشن کہہ دیں ہمیں یہ بتائیں آپ پنجابی شاعری میں کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں سر میں پنجابی شاعری میں ہمارے شاعر نظیر کیسر نظیر کیسر پنجابی کی ایک ان کی کتاب آپ نے پڑھی ہے جی سر جو وارڈی آفتہ ہے آدم جی وارڈی آفتہ کتاب ہے یہ بہت بڑا نام اس کے علاوہ منظور وزیرہ بادی بڑا نام لیا منیر نیازی ملیر نیازی جی سر یہ بھی میرے پسندیدہ شاعر آپ نے بڑا جہرہ مطالعہ پنجابی کا بھی کیا اور نصر میں پنجابی میں نصر میں مجھے گلزار وفا چودری جناب گلزار چوہان اور ڈراما نویس ڈاکٹر ڈینس آئیزک اور بہت دیگر نصر نگار اور سر آپ بھی نصر نگار ہیں تو میں نے آپ کی آپ کا بھی مطالعہ کیا آپ کے کتابوں کا بہت اچھا لکھتے ہیں آپ بھی یہ آپ کی انعاد آئیت ہے میں آپ سے چھوٹا ساتھ نہیں ہوں یہ بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں خواتین میں آپ سے کون کونسپ کرسچن کیوں ٹھیک میں پسند ہے خواتین میں مجھے میڈم وکٹوریا پیٹرک امریز صاحبہ پروید شاکر ان سے میں متاسفیر ہوں ان کی شاعریز ہیں میڈم وکٹوریا پیٹرک جی سر میڈم وکٹوریا پیٹرک تو ہماری ایک چھوٹی بہن بھی ہے ڈاکٹر پریہ تابیتا جی سر بہت اچھا وہ چھوٹی بہنہ بڑا اچھا لکھتی ہے ان کا اطراب کرتے ہیں اور ابھی آپ نے بات کی ڈاکٹر رشید انور کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نسل میں شاہد آپ بھول گئے ہیں کہ حسین شاد اور قول مشتاق نے بھی بہت اچھی قتاب ہے یہ آئی تک یاد ہے اور بندی ایوان جو فخر زمان کی قتاب ہے وہ بھی پنجابی میں لا جواب ہے لیکن ہمارے جو جوشوہ فضل دین بھی کسی سے کاملے آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی سر میں نے تعلیم ایک گورنمنٹ سکول سے حاصل کی تھی جو کہ میرے گھر کے قریب تھا جائے پدائش بھی لاہور سے جی سر تو آپ کس کس پیچر سے زیادہ متاثر ہو کہ یہ سٹوڈنٹس پر بڑا اثر ہوتا ہے جی سر کہ وہ اپنے استاد کو دیکھ کے آنے چلتا ہے جی فہمائیے جن سے میں متاثر ہوئی اور تعلیم کا شوق مجھے بہت زیادہ میرے اندر پیدا ہوا ایف اے میں جب میں پڑتی تھی سیکنڈ یئر میں اپوہ یوتھ کالیج سے میں نے کیا گریجویشن تو وہاں پہ میری ایک پروفیسر تھی نسیم وکٹر ازرائیہ صاحب وکٹر ازرائیہ صاحب کی مسیز وکٹر ازرائیہ صاحب ان کو جانتے ہیں ہماری چرچ کاؤنسل کے جنرل سیکریٹری ان کی مسیز بھی پڑھاتے ہیں جی ان کی مسیز پروفیسر تھی اور وہ میری فیورٹ ٹیچر تھی آج بھی ان سے میری بہت محبت ہے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اور ہمیشہ انہوں نے میری بہت ہیلپ کی پڑھائی میں ہر طرح سے انہوں نے میری مدد کی اور مجھے بہت محبت کرتی تھی اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ عالا و پاکشنات کے جو مارے مشروع شائر ہے اب آپ نے بات کر رہا تھے اقبال اور فیس کی مجھے کون سے کون کون سے آپ کو پسند ہے سر مجھے اقبال فیض احمد فیض ناصر قاسمی احمد ندیم قاسمی پسند ہے یہ آپ کو بہت پسند ہے واقعی یہ بہت بڑے آدمی ہیں کوئی یہ کہہ سکتے آپ اور پھر ایسے ہی نسل نگاروں کے مثال بھی بتائیں کہ نسل نگاروں میں آپ نے کس کو زیادہ پسند کی ہے کرسچن کی بات کر رہا ہوں جی جی جو پہلے بتا دی ہے وہ ہی ہے جی سر گلزار وفا چودری ڈاکٹر ڈینیس آئیزک یہ اور بھی بہت دکھنے والے ہیں جی سر اور بھی گلزار شہان جی جی سر گلزار شہان یہ بہت بڑے ہیں ان کا نام ان کو خراجے تحصیل اور سر آپ بھی لکھتے ہیں ڈاکٹر ڈینیس آئیزک بڑا نام ہے جی سر آپ نے بڑی اچھی بات ہے میں آپ بتائیں اب آپ یہ بتائیں کہ جب تک آپ نے کچھ لکھا نہیں تھا تو آپ اپنے آپ میں کیا محسوس کرتے تھے مجھے کیا کرنا چاہیے تو منظر کا صحیح نظر نہیں آرہا تھا جی سر تو جب آپ کے والے صاحب چلے گئے یہ خلاف کے اندر آیا پھر آپ نے شاہی کیا اگر آپ اجازت دیں تو ہمیں چند کوئی مکمل اردو کی غزل سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا سنا یہ اردو کی غزل کوئی ہے تو سنا دیں جی سر میں نے یہ حال ہی میں غزل لکھی تھی کسی خاتون کی آنکھوں پر یہ آنکھیں حسن کا مہور انہیں رونے نہ دیجئے انہیں رونے نہ دیجئے یہ جاگیں اور مجھے دیکھیں انہیں سونے نہ دیجئے یہ آنکھیں دیکھیں بھی تو میرے ہی خواب دیکھیں بس یہ آنکھیں دیکھیں بھی تو میرے ہی خواب دیکھیں بس انہیں کسی اور کے خوابوں میں یوں کھونے نہ دیجئے اور یہ آنکھیں جھک جائیں تو سرمئی سی شام ہو جائے یہ آنکھیں جھک جائیں تو سرمئی سی شام ہو جائے جھکا کر ان کو دن میں رات تو ہونے نہ دیجئے یہ آنکھیں یوں ہی چمکیں اور دمکیں مسکراہت سے کسی بھی غم کو ان میں یوں سمونے نہ دیجئے اور آخری شعر پیشی خدمت ہے شب وصل میں اب آنکھوں کا دیدار ہے نیلم شب وصل میں اب آنکھوں کا دیدار ہے نیلم کسی چلمن کو درمیاں حائل ہونے نہ دیجئے بہت مہربانی آپ نے ہمیں بہت اپنا قیمتی وقت دیا آپ سے بہت کچھ سیکھا ہمارے ناظرین نے اور آپ چپ اور نیکسٹ ملیں گے تو آپ سے ہمیں اور بہت سی توقعات ہیں تو اس لیے میں آپ سے اجازت کہتا ہوں پاکستان زندہ بات موسیقی